موسیقی جیون انتی سمبات کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ سب کا سواگت کرتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ پچھلے اپیسوڈ آپ کے لیے لابدھائک تھا ہم نے بات کیا تھا کرسمس کے بارے میں بڑے دن اور اس کے ریتی رواجوں کے بارے میں ابھی نئے سال آ گیا ہے نئے سال کی مبارک آپ سب کو دینا چاہتا ہوں آج بھی میرے ساتھ بھائی بیجو ہے پچھلے اپیسوڈ میں بھی وہ ہمارے ساتھ تھے بھائی بیجو آپ کو نئے سال مبارک ہو دنیواد آپ نے کوئی نرنے لیا اس سال کے لیے ابھی تک تو نہیں لیا ابھی کچھ دنوں میں لیں گے ٹھیک ہے آج کا وشے ہے نئے سال اور نئے سال میں ہم لینے والے سنکلٹو ریسولیوشنز یا ڈیسیشنز ڈیسیشنز کو کیا بولتے ہیں نرنے نئے 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 سال کافی اتصاہت اور ایکسائٹ ٹائم ہوتا ہے کیونکہ نئے سال میں ہم سب نئی ہمیں لگتا ہے سب کچھ نئے ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو ایک بار اسے پہلے بتانا چاہتا ہوں یہ ہمارے جو کاریکرم ہے جیوہ ننتھی سمبات یہ ہر پلاتفارم میں یوٹیوب سب جگہ پر آویلیبل ہے اب دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور ان کو بھی آشش کا کارن ہو تو بھائی شروع کرتے ہیں آپ کا کیا سوال آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں میرے پاس کئی سارے آج سوال ہیں تو ڈیسیشنز اپنے کو نئے 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 سال میں لینا اچھا رہتا ہے پرانتو میں ایک سٹیپ بیک لینا چاہتا ہوں جیسے ہم کئی سارے کلیسیوں میں دیکھتے ہیں نیو یئر سرویس میں نے اپنے بچپن سے بھی دیکھا ہے کہ نئے سال میں چرچ میں پہلے ہی دن رات کو ہم جاتے ہیں سرویس ہوتا ہے اس میں وہ کیا ہے بائیبل کے ادھار میں ہے یا کس پرکار آیا وہ ٹرڈیشن آیا آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے وہ پرمپرا کہاں سے آئی ہے میں یہ کہتا ہوں کئی لوگ ہیں جو اس کو ویرود بھی کرتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی گلتی ہے کیونکہ نئے سال کا جو سرویس ہے کئی جگہ پر ریتی ریواج آ گیا ہے وہ الگ بات ہے لیکن میں نے جہاں تک دیکھا ہے وہ کیا کرتے ہیں لوگ آتے ہیں گیت گاتے ہیں پرپاکی ستی کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں واجن سنتے پھر وہ گواہی دیتے ہیں کہ پچھلے سال پرمیشن نے کیسے ان کو چلایا اور ان کو شاید بائبل میں سے ایک ورڈز دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کئی پاس لوگ اور چرچ کلشاں میں کافی پرامیس ورڈز بول کریں لیکن اس میں بھی ایک دلچسکی بات ہے کہ کئی جگہ پر وہ سارے پوزیٹیوی ورڈز ڈالتے ہیں پرمیشن کا جوج نا جو تمہارے پرتی ہے وہ تمہاری ہانی کے لیے نہیں تمہاری بھلائی کے لیے ہیں پربو تمہیں آشش دے گا تو باہر جائے گا تو آشش پائے گا اندر جائے گا وہ ساری جتنے بھی ورڈزز جو بائبل کے لیتے ہیں وہ سب ایسی ہیں لیکن کئی جگہ پر ایسا نہیں ہے کئی جگہ پر وہ کیا کرتے ہیں کہ منفرانے کا بھی وچن دیتے ہیں منفراؤ بابتس ملدو میں جانتا ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کا جندگی اس کے طور پر بدل بھی گیا کہ ان کو جو وچن ملا وہ ان کو ایک ماردرشن دیا ان کے جیون میں تو وہ بھی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی گلتی ہے لیکن اس میں اگر ہم اور بھی کئی جگہ پر ہے کئی جگہ پر ہے کئی رواج میں اس میں جانا نہیں چاہتا لیکن اگر آپ کا اچھا ہے تو اس میں ایک ادھاہر میں دیتا ہوں وہ کیا کرتے ہیں کہ بارہ بچ جاتے ہیں اسی وقت ٹائم پہ تو اس میں لوگ اکثر ستوٹی آرادنہ کرتے ہیں تاکہ نئے سال میں وہ پرپو کی ستوٹی آرادنہ کرتے ہوئے لیکن کئی جگہ پر کیا ہوتا ہے کہ وہ بلکو ٹھنڈے رہتے ہیں گیارہ پچھ من تک اور جیسے کی بارہ بچ جاتے ہیں وہ تعلیم بجا کے وہ پورے آکمہ میں پورے جوش میں آ جاتے ہیں لیکن ایک بار کوئی مجھے بتا رہا تھا پتہ نہیں بارہ بچ بارہ اس ٹائم پہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے لیکن کچھ لوگ اس میں بھی بڑے ایمانداری سے کر رہے ہیں تاکہ وہ سوچتے ہیں کہ چلو بھئی یہ نئے سال میں گزرتے ٹائم ابھی دیکھو ابھی آپ نیو یورک میں رہتے ہو تو آپ ایک گھنٹے پہلے تین سال انڈیا میں تو آپ پتہ نہیں کتنے ساڑھے گیارہ ساڑھے گیارہ گھنٹے پہلے جپان میں اس سے بھی پہلے ٹھیک ہے نا لیکن جہاں پر آپ کو پرمیشن رکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی ٹرڈیشن آ گیا ہے ریتی رواج بھی آ چکا ہے ہمارا ایک دوست پاسٹر ہے انہوں نے کیا کیا کہ ایک سال بولا کہ آج اس بار نیا سال کا سرویس ہی نہیں کیونکہ اتنا وہ ادھر کے کلشہ میں اتنا وہ ایک ریتی رواج کے ٹائپ ہو گیا تاکہ انہوں نے چاہتے تھے کہ لوگ سمجھے کہ یہ کوئی ریتی رواج نہیں ہے ہم نئے سال میں پرمیشن کے سامنے آ کر پرمیشن استودی کریں پربو کو دنیواد کیونکہ یہ میرا پوچھنے کا ایک اور مقصد میرے مند میں اس پکار آیا کہ ایک کاللیج کیمپس کے تھوڑا ہمارا منسٹری ویسا سال تو اس میں سے بھائی مجھ سے بولے کہ اکتیس تاریخ کو آپ کے یہاں پہ کچھ ہے میں نے بھولا ہاں رات کو سرویس ہے تو بولے کہ اگر وہ ایٹن نہیں کیا تو میرا پورا سال برباد ہے تو اس پکار کے جو پرشن آجاتے بیچار آجاتے ہیں اس میں کیا جو بچار ہے نا وہ غلط بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ شاید جب جب سے وہ پیدا ہوا یا بڑا ہوا نا اس نیو یور سرویس اب میں جان تھا ہوں کہ کئی جگہ پر نا یہ جو نیو یور کی سرویس انڈیا میں اگر ان کے کالیشیا میں دس ہجار ہے تو نیو یور سرویس میں پینت ہجار آجاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اچھی بات ہے کوئی غلطی نہیں ہے لیکن بڑے بڑے منڈلی میں تو آپ گوائی بھی نہیں دیس لیکن چھوٹی منڈلی میں شاید آپ پورا سال کا گوائی آپ دے سکتے کا ایک پرشنی اس پکار اور میں پوچھ نا چاہوں گا ہم سادھارند طور سے دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ یہ نیا سال آتے ہی اس ٹائم پہ جا کچھ سنکلپ لیتے ہیں کچھ نیرنے لیتے ہیں پرانتو ہم کئی اور جگہ میں پڑھا ہو ہے کہ آپ کے جندگی میں آپ کو ایک چینج لانا یا پھر ایک ٹائم رائی ٹائم اس ناؤ یہ ہی ہے سچا سمیں پرانتو یہ ہی ہے اس پرانتو مجوریٹی آف لوگ خاص طور سے بہت سارے لوگ ایک تاریخ کو آکر کیوں سنکلپ لینے کا اس پرانتو اس کے بیجے معنی سیک سائکولوجیکل بات ہے یہ یہ نئے سال تو بڑی بڑی بات ہے لیکن کئی بار لوگ میں جانتا ہوں مہینے کے شروعات ان کا جنم دن اس میں کیا ہوتا نا کہ من میں ایک بات آ جات ہے کہ ایک نئی شروعات جیسے آپ کا برترے آگیا تو آپ کا برترے آگیا آپ نئے سال ویسی بھی اور دوسری بات یہ دنیا میں اکثر لوگ نئے سال میں نرنے لیتے ہیں تو لوگ کو لگتا کہ مجھے بھی لینا چاہیے تو یہ میرے خیال سے یہ ایک اور محقہ ہے ہمارے جیو لیکن جیسے آپ نے کہا جب ہم تھوڑا پریپکتہ پاتے ہیں پاتے ہیں کافی بیچاروں میں تو اس کے لئے جنوری ایک نہیں ہے آپ ہو سکتا ہے جون تیس کو آپ نے کوئی نرنے لیا کیونکہ آپ کو لگا چل چل ایک ادا دیتا ہوں میں 25 کو بائبل پڑھ رہے تھے اور آپ نے ایک چیز دیکھا پربو نے آتما نے آپ سے بات کیا آپ نے نرنے لیا اور آپ نے کیا کیا کہ اس دن نرنے لیا وہ کر سکتے ہو لیکن جیادہ تر لوگ کو یہ ایک موقع ملتا ہے کہ چلو ایک نئی شروعات شروعات کرتے شروع سے کرتے ایک چیز بات ہے نرنے لینا چاہیے لیکن ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ کو پرسنل جانتا ہو کئی سارے چیزوں میں آپ ان والد ہیں تو آپ اپنا سمیے کیسے آپ کیونکہ مجھے جس پقار لگتا آپ اتنے سارے جگہ پہ ان ٹائم مینجمنٹ کس پقار ہے اس میں آپ بتانا چاہیں گے تو اچھا رہے گا ٹائم مینجمنٹ کیونکہ چلو ابھی بات کرتے ہیں نرنے لینے سے کچھ نہیں ہے کافی لوگ نرنے لیتے ہیں کیونکہ ابھی میں نے ایک بات بتاتا ہو جو جم جہاں پہ ایکسرسائز کرنے ایک سے بارہ ایک دس بارہ تاریخ تک اس کے بعد خالی ہو جاتا ہے مطلب لوگ جو ہے دس دن میں ختم ختم یہ فیکٹ ہے چاہید دیکھ سکتے ہو چلے جانا تیسرے تاریخ چوتھے تاریخ کو پورا بھرا ہوگا پندرہ تاریخ چلے جانا آپ کو سارا مشین آپ کے خالی ہوگا ایک بار کوئی بتا رہا تھا اس پر بطا رہ تھے اس کے بعد پھر خالی ہے تو بات یہ ہے کہ نرنے لینا ایک بات لیکن نرنے کے اوپر کام کرنا دوسری بات سب سے پہلی بات آپ کو معلوم مونا چاہی آپ کا مقصد کیا ہمارا جو پہلا اپیسوڈ جس میں کیا تھا یہ ہمارے جو جیون انتیس اموات کے جو پہلے اپیسوڈ اس میں میں نے بات کیا تھا اس وشے میں تو سب سے پہلے بات آپ مونا چاہیے آپ کیا ہے اگلی بات آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ زندگی میں سب اینرڈی نردی کو کیا بولتے ہیں صبح اٹھتے سمیں آپ کے ٹینگ فل ہے لیکن دوپیر تک آپ ٹینگ آدھو ہو جاتا ہے پھر شاہد کو کھئی بار ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارا ٹینگ فل ہوتا ہے اس time ہم برباد کرتے ہیں اور ایسی بات وں کے پیچھے جو چیز آپ کا سب سے مہت پون ہے ٹھیک ہے اب میرے لیے اور ایک ایک میں ایسا کہوں گا ایک پربو کا بچہ جو بھی ہو اس کے لیے سب سے مہت پون ہونا چاہی پرارتھنا باجن بائیبل پڑھنا بائیبل آپ تب نہیں پڑھنا جب آپ کا سارا اینرڈی اور ہے اور آپ سو کے اٹھیں بائیبل پڑھ سکتے تو آپ اچھا ہے ایک بار بتاتا ہوں جو چیز کے لیے آپ کو نو کہنا ہے نو کہنا پڑے گا اور جو چیز کے لیے یس کرنا پڑے گا کئی بار ہم کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے دواب میں آکر سب کچھ کرنے کے لئے وہ کیا کرے گا دوسرا دوسرا لوگ آپ کو اجنڈا کے اوپر چلنا چلنا میرا یہ نہیں کہنا لیکن آپ کو پتا ہو نو چیز آپ کیا کر سکتے اچھا کیا ہے نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی میں کچھ پروڑکس میں کام کر رہا ہم ٹھیک یہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کا بھی میرے مان میں آیا تھا ہم نے انگلیش میں پروگرام پہلے شروع کیا تھا کافی اچھا چل گیا کافی لوگوں کو اچھا بھی لگا تو مجھے لگ چلو ہندی میں بھی کر دیتے اس لئے نہیں کر رہا کہ مجھے اور لاب میں لگ لگ اس لئے کر رہا ہمارے چینل میں ہندی جو گیت ہے ہزار وں لوگوں کا سنا کائی لوگوں نے کامنٹ ڈالا مجھے لگ ہندی میں لوگوں جو جیون میں لاب ہونے والی بات کریں گے تو لوگوں کو فیدہ ہو جائے گا اس لئے کر رہا ہاں تو اس لئے ابھی اس کے لئے ٹائم نکالنا پڑے گا ابھی میں یہ سوچیں گا کبھی کبھی تو کر لوں گا کر کے نہیں ابھی میرا ابھی کا جو اینیشل نکالنا گھنٹا مل گیا یا آدھا گھنٹا مل گیا تو میں سکرپٹ لکھوں گا اس کے کون سا بشے کے اوپر بات کروں گا اور آپ کے اندر بفداری ہونا چاہیے جو آپ کام کر رہے ہو لیکن ایک بات میں پہلے یہ بتاتا نہیں ابھی میں بتانا چاہتا جو میں نے کچھ سمیں پہلے ہی سمجھ گھرائی سے وہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی گول لیکشی ہے اس کو سپورٹ کرنے والا سسٹم بھی ہونا چاہیے اس کا مطلب کیا مل یہ میرا ایک ڈائری ہے یہ ڈائری میں آپ دیکھو گے میں ایک چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو چیزیں میں کرنا چاہتا ہوں ایک دن میں نہیں کر پاؤں گا کوئی روم ایک دن میں نہیں بنا تھا کوئی بھی اب تو ابھی کیا ہے کئی لوگ چیزوں کو ٹال لیتے ہیں کیوں ٹال لیتے ہیں کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ بہت سمجھ ہے یہ کرنے کے لیے ابھی میں آپ کو ایک کتاب پڑھنا چاہتے ہوں چلو سو پیج کا کتاب ہے تو کتاب ہمارے ٹیبل میں پڑھا ہے وہیں پڑھا رہے گا ایک مہینہ ہوگیا دو مہینہ ہوگیا وہیں پڑھا چلو ایک کام کرتے میں نے اس میں لکھا دو پیج پڑھنا ہے دو پیج یا ایک پیج پڑھنا ہے ایک ہفتے میں کتنے پیج نکل گیا سات پیج چودہ دو پڑھ لیا تو چودہ چودہ مہینے میں کتنا ہو گیا ساٹھ ہو گیا دو مہینے میں کتاب کتنا لگا پانچ میٹ لگا اگر ہم سوچیں کہ ہم کتنا ٹائم نکال کر بیٹ کر نہیں ہوگا ہمارے کئی زندگی کا کام ایسے ہی ہے تو اس میں بولتے ہیں دو 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 سمال تنگ دیلی کرو روج کرو چھوٹا چھوٹا کرو لیکن کچھ باتوں کے لئے جاتا کتاب لکھ کر بولتا جاؤں گا تو کتاب کی لیکن کتاب کی لئے کتنا words کا کتاب ہے کتنا چیپٹر ہے اس ہفتے میں کتنا پیج میں کمپلیٹ کروں گا اس ہفتے میں کیا کروں گا تو اس میں کیا ہوتا ہے ایک سال کا جو آپ کا plan ہے اس کو 6 مہینہ مہینہ ہفتہ ہفتے کا plan تو ابھی میں کیا کرتا ہوں کہ چلو 2000 24 23 میں مجھے اتنا کام کرنا اتنے اپیسوڈ نکال اتنے لکھنے یا اتنا کچھ کرنا اس میں سے 6 مہینے میں کتنا ہوگا ہم ایسا سوچ چلو 60 اپیسوڈ نکال تیس 6 مہینے میں تو آپ کبھی بھی ایک سال کا ٹارگٹ نہیں پہنچ ہوگے پچاس نہیں پہنچ ہوگے تو ایک ہفتہ تک کرنا پڑے گا تو ابھی اس میں کیا ہے سسٹم بنانا پڑے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اور نیچے آتے ہیں تو میں نے تیئے کر لیا بھئی ایک افتہ میں ایک اپیسوڈ نکال نا ہے تو کیا کروں گا ایک دن میں ڈیسائیڈ کر لوں گا چلو میں نے اپنا فورا کالنڈر دیکھا احتوار کو تو نہیں کر سکتے کیونکہ سنڈے کو چارچو اگر آیا تو منڈے کو نہیں کر سکتے کیونکہ مجھے کر لیا چلو ٹھیک پچیس بھی نہیں کر پایا دس کر لیا نا zero سے better اگر ہم نے plan نہیں کیا جتنے بھی goal worker لکھ دیا اگر آپ کا system نہیں بنائے اس کو پورا کرنے کے لیے ابھی میں نے کیا کیا پچاس پردشت ہی دن برباد نہیں کیا رات کو ہی کئی بار بنا لیتا ہوں بات صبح تو پکا ہی کر لیتا ہوں دیپن کرتا اگر جاتا تھکا آگئی تو نہیں کرتا لیکن صبح اٹھتے ہی دعا کر کے اس میں Bible reading کے بارے میں لکھا ہے Bible reading پانی پینے پینے آج کا دن اور کوئی پنڈ کام کیا ہے یہ اس کو ٹریک کرتا تو آپ یہ جیسے سسٹم بنا ہے میبھی آپ کا ایک ڈیفرن سکیڈیول ہے میرے ایک ڈیفرن سکیڈیول ہے بات یہ ہی کہنا چاہی مجھے جتنا سمجھ ہے کی میں اپنا پورا ساتھ دن دیکھوں ہفتے کا اس سساب سے سسٹم بنا اور بڑا سکی ساتھ ہفتے کا ساتھ اپسوڈ والا پروڈ ہے اس کو ڈیوائیڈ کر چھوٹا چھوٹا سٹ ساوی آپ کو ایک سال کا گول بنایا نا نیا سال شروع ہو سکتا ہے اس میں آپ ایک ایک ٹارگیٹ بتانے نیچے تھا کتنا اتنے سٹیپ مجھے چل نا ہے ٹھیک ہے وہ صبح ہی لکھ لیا اس کو لے کے 10,000 سٹیپ 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 ٹارگٹ پورا کر دیا تو آپ سال کے انڈر تک آپ بیچے مڑھ کے دیکھے کہہ سکتے ہیں میں نے اپنے گول کو کسٹم finish کر دیا واقعے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آتے ہی سوچتے یہ 20 گھنٹے کا کام ہے اور اور بھی realistic آپ کو آپ کو اپنا limitation کو سمجھ کے ہی کرنا ہے آپ کو یہ نہیں ہے کہ بھئیہ آپ کے پاس time ہے 10 minute کا اور آپ 10 گھنٹے کا لکھ لیتے ہو نہیں جتنا ہے اتنا ہی لکھو ریالیسٹک ہو جاؤ اور آپ دیکھو گے کہ یہ جو میں یہ کہہ رہا کیونکہ کئی بار میں نے یہ محسوس کیا کہ ہم لوگ کئی بار کام نہیں کر سکتے کیونکہ اور ہم فیل ہو جاتے ہیں ناکہ ہمیں کمیاب ہوتے ہیں کیونکہ ہم ایسا لگتا ہے کہ ایک stress آ جاتی ہے end میں لیکن آپ جیسے جیسے چھوٹا چھوٹا step 20% 25% کر لیا آپ کے اندر بھی ایک confidence آ جاتا ہے چلو اب یہ تو صاحب ہی آتا ہے confidence evaluate کرنا پڑے گا آپ کو آپ نے یہ جو آپ نے system جو بتایا مجھے یہاں دارہا ہے آپ نے کئی مہینوں پہلے مجھے بتایا تھا اور انتو آپ اتنا seriously follow کرتے ہیں ابھی میں نہیں میں نے ابھی تو جو میرے جیون میں پیچھلے دو سال پہلے بیماری کا عوستہ میں سے سب گزر آنا اس کے بات تو میں کافی intention ہو گیا میرا مکشت یہ ہے کہ آج جو کرنا ہے مجھے کرنا آپ دیکھو گے آج میں نے لکھا اس میں ہم نے آج کے دن یہ episode بھی record یہ صبح ہی لکھ دیا تھا کیونکہ آپ سے بات کرنے کے بعد میں صبح ہی لکھ دیا تھا اور اس کا script کے بارے میں لکھ دیا تھا سارے لکھ دیا تھے ٹھیک ہے نا تو آج یہ کر دیا تو میرا حساب سے تو میں نے تو اپنا کام کر دیا ابھی میرا کو regret نہیں ہے یہ اچھا یہ میں بھی اس پر کار ایک planner کا میں سوچوں گا اب میرے پاس ایک سال کا سنکل پا گیا ہے ہاں نئے سال میں شروع کرو ایک ہی زندگی ہے اس میں برباد مت کرو آپ اپنا زندگی پورے ریدے سے کام کرو ایک پرشنی اس پگار ہے میں زیادہ سمیں نہیں لے سمیں نکل گئے جیسے پرارتھنا ہر روج ریگلر فیملی پریئر جیسا ہوتا ہے پاریوارک پرارتھنا آپ کو ہر روز کرنا ہوتا ہے اس کو آپ کیسے سٹرکٹلی انفورس کس پگار اس کا پالن کرتے میں ایک بات بنا چاہتے ہیں ہر ایک مسیح کی پریوار میں پرارتھنا ضرور ہونا چاہیے پریوارک پرارتھنا اس کو پراریٹی لینا چاہیے پرارتھنا کو ملتا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے ہمارے پراریٹی ہونا چاہیے صبح اچھا سمیں ہیں صبح شام میں تو کہتا ہوں صبح اور شام بھی ہونا چاہیے اگر نہیں آپ کا جو سٹیویشن یا جو آپ کا جو ہے انیمتی نہیں ہے تو کم سے کم ایک ٹائم بچے پورے پریوار مل کر پرارتھنا کرنا چاہیے اور وہ ٹائم فائنٹ کرو جو سب سے بیسٹ ہو ہمیں سب ہے ہمیں تو وہ ٹائم آپ کو پکا کرنا پڑے گا اگر آپ پراریٹی نہیں لیں گے اس کو اس کا مولی کو نہیں سمجھیں گے تو نہیں ہوگا وہ تو ہو جائے گا آہ تو ہو سکتا ہے ایک 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 دن جیسے ہمارے جب فاسٹنگ پر چل رہے تھے تو ہمارے بھی یہاں پر شام کی میٹنگ نہیں ہو پا ہے اور پرارتھنا نہیں ہو پا ہے لیکن چلو آپ پرارتھنا کر رہے تھے لیکن وہ ایک نارم نہیں ہونے یا ایسے بس نہیں آنا چاہیے تو بیسک بات ہے کہ وہ تو آپ کو پراریٹی لینا پڑے گا اور نئے سال ایک اچھا ٹائم آپ کے پریوار میں پرارتھنا نہیں ہوتے آپ بچوں کے ساتھ مل کر پرارتھنا نہیں کرتے پریوار کے ساتھ پرارتھنا نہیں ہے تو میں انگریج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پرارتھنا کریں کیونکہ اس میں پھرک آشش آئے گا ایک اگلا پرشن ہے اگر جیسے آپ نے یہ سسٹم کا بات بھولا پرانتو آپ جیسے سمجھو ٹیوز ڈے آپ ایک کام سوچ کے بیٹھے ہو پرانتو ایک اور کام آگیا دو کام آگیا تو آپ اس میں کس کو پراک مکتا دیں گے آپ اس کو کیسے آپ جج کروگے دو کام آگئے کی ٹائم پر ابھی وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اگین ویلیو آپ اس کو دیتے ہو آپ کا مقصد ہے ابھی ہم ہم نے ریکارڈ کرنے کے لیے ہم نے یہ کلائن کیا ابھی کوئی آکے مجھے بولے گا چلو ہم چلتے ہیں ڈینر کرنے کے لیے یہ میرے کو زیادہ امپورٹنٹ ہے آگر کوئی آکے بولا میں بیمار ہوں مجھے آکے پرارتھ نہ کرو یا کچھ ایسی بات آ جاتے تو پھر مجھے لگتے چلو وہ کافی ہے تو میں آپ کو فون کر کے بولوں گا چلو ٹھوڑے ڈیلے کر لیتے ہیں ہمیں گھنٹہ دے دو تو ہمیں نرنے لینا ہے کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا اگر زندگی کا مقصد ہے کھانا کھانا کھانے کے لیے تو پھر مجھ نہیں ہو پائے گا ابھی ایسا نہیں کہ میرے پاس اور کام نہیں تھا لیکن میں نے سب کچھ اٹھا دیا تو نہیں تہا نہیں ہوگا مشکل ہے ایک اور پرشن جیسے اپنے اگر اگر ہم کھل کے نہیں آیا پرانتو ہم نے جتنی ابھی باتیں کیا اس میں سمیہ کا مہت وہ بہت دکھ رہا تھا تو پربو کے کلام میں بائبل میں سمیہ کے مہتو کے بارے میں کچھ لکھا ہے آپ کچھ بولنا چاہیں گے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو میں اس کے لئے تو پھر آپ کو بائبل میں سے کچھ بچن پڑھنے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑھے گا سب سے پہلے سپو پتشک تین کا گیارہ اس میں اس پرکار لکھا ہے ہاں پڑھئے آپ پڑھے گا تو اچھا رہے گا آج کل ہندی بے بھی زیادہ نہیں پڑھتے تو تھوڑا چالنج ہو جاتا ہے سب عبدیش اس کے تین کے گیارہ یہاں پر لکھا ہے اپنے سنسار کے بارے میں سوچنے کے لیے پرمیشور نے ہمیں شمتہ پردان کی ہے پرنتو پرمیشور جو کرتا ہے ان باتوں کو پوری طرح سے ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے پھر بھی پرمیشور ہر بات اچھت اور اپیوکت سمیں پر کرتا ہے پرمیشور ہر نے سب کچھ اچھت سمیں پر کرتا ہے اس نے جو کام کرتا ہے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے چلو آگے بڑھیں گے اس کا ایسا کرتے ہیں سپاوت اشک کی ہی ایک ایک سے پڑھئے گا اس کا تین کا ایک سے پڑھ است کے بعد جنم لینے ک dedab نسľدہ اک behav� ایک سمیں ہوتا ہے ہم پہر ہو ہوتا ہے اور ورس ایک سمیں ہوتا ہے و کرنے کا نیرمان ایک سمیں ہوتا ہے رو نے واپ کرنے کا اور ایک سمیں ہوتا ہے کرنے کا اٹھاس ایک سمیں ہوتا ہے ہونے کا دکھ مگن اور ایک سمیں ہوتا ہے اللہ بھرے ناچ کا ایک سمیں ہوتا ہے جب ہٹائے جاتے ہیں ہتر اور ایک سمیں ہوتا ہے ان کے اکتر کرنے کا ایک سمیں ہوتا ہے بعد آلنگن میں کسی کے سواگت کا اور سمیں ہوتا ہے جب سواگت انہی کا کیا نہیں جاتا ہے ایک سمیں ہوتا کہ جب ہوتی ہے ابھی میں بتاتے ہیں یہ وچن آپ آگے پڑھوں گے تو یہاں پر یہ بات بتاتے ہیں کہ ہر ایک کام کے لئے ایک سمیں ہے فرمیشن نے ہر ایک کام کے لئے لیکن وہ اپنے سمیں پر اچھے سے کرتا ہے چلو کچھ اور وچن پڑھیں گے پروبپس نیتی وچن 21 کا پانچ پروبپس نیتی وچن 21 کا پانچ پریشنمی کی یوجنا لاب دیتی ہے یہ ویسے ہی نشجت ہے جیسے اتاولی سے دردرتہ آتی ہے ٹھیک ہے اب 27 کا ایک پڑھئے گا یہ وچن میں اس لئے پڑھا رہا ہوں کیونکہ تھوڑا ہمیں یہ جو چرچہ سماعت کرنے سے پہلے بیبل میں کیا بتاتے ہیں اس کے بارے میں سننے کے لئے نیتی وچن 27 کا کل کے وشے میں کوئی بڑا بول مت بولو کون جانتا ہے کل کیا کچھ گٹنا کو ہے کل کیا ہوگا کس نے جانا کس نے جانا تو ابھی کیا ہے کہ کئی وال لوگ نا بلتے ہیں کل ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ابھی بجن سے ہی پڑھیں گے ہم ٹھیک ہے بجن سہیتہ نبی کا بارہ پڑھو بجن سہیتہ نبی کا بارہ تو ہم کو سکھا دے کہ ہم سچ مچ یہ جانے کہ ہماری جیون کتنی چھوٹی ہے تاکہ ہم بدھیمان بن سکے ہم بدھیمان بنے تاکہ ہم یہ سمجھیں ابھی جتنی بات ہم یہ اپیسوڈ میں کر رہے تھے اس میں یہ ہے کہ یا ہمارا سمجھ کم ہے ٹھیک ہے نا سمجھ کم ہے اس کا ملو یہ نہیں کہ ہمارے لیمیٹڈ ہے میں نے ایک نمبر نکالا تھا کچھ سمجھ پہلے میں اکثر کئی بار شیئر کرتا ہوں اس میں سپرہ گار آتے ہیں ستر سال یا سی سال کوئی جندہ رہنے والا ہے وہ چالی سال نکل گیا اس کے پاس دس ہزار سے کم دن رہ گیا ہے تو ایک سال میں کتنے دینیں تین سو پเมیسٹ تس سال میں کتنے تتیس سو تین ہر چھ سو پچاس رہ دس سال میں تو بیس سال میں ساتھ ہزار اب آپ کا پچیس سال رہ گیا نا آپ کا زندگی ہے قریب دس ہزار ہی رہ گیا دس ہزار ہے اس پہ کوئی گارنٹی نہیں ہے اگر سوچوکے تو دس ہزار کوئی جیادہ نمبر نہیں ہے چلو بیس ہزار بھی رہ گیا نا کوئی جا بڑا نمبر نہیں ہے وہ بھی نکل رہا ہے پانچ انکہ صرف آہاں جب جب سے ہم نے یہ ابھی یہ اپیسوڈ شروع کیا نا تب سے کتنا منٹی نکل چک رہا ہے امریکہ سا بیس تیس منٹی نکل گیا ہمارے گول تھا بیس منٹوں کھاتم کا نکل لیکن پھر بھی نکل گیا کوئی بات نہیں آہ اچھی بات کر رہے ہم لوگ تو مکشد یہ ہے کہ کہنا کا ملک ہے کہ ایک ایک دن گذر رہا ہے اور ہم اپنے ٹائم کو برباد نہ کریں اور یہاں کہتا ہے کہ ہمیں سمجھ دے کہ ہم گیان پراپٹ کریں کہ ہمارا دن کتنے چھوٹے چلو ابھی آگے پڑھتے ہیں رومیو کی پتری تیرہ اتھیا ہے اس کے گیارے ایک 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 دو وچ انوار پڑھنے کے بعد ہم آپ کریں گے رومیو کی پتری تیرہ کا گیارہ تیرہ کا گیارہ یہ سب کچھ تم اس لیے کرو کہ جیسے سمیں میں تم رہ رہے ہو اسے جانتے اسے جانتے ہو تم جانتے ہو کہ تمہارے لیے اپنی نین سے جاگنے کا سمیں آگیا ہے کیوں آگیا ہے کیونکہ ہم جب ہم نے وشواز دھارن کیا کیا تھا ہمارا ادھار اب اس سے ادھک نکٹ ہے یہی بات جو پہلے میں ہوتا رہا تھا بھائی بھائی یہی بتاتے ہیں کہ ہم نے جب وشواز کیا تھا اس سے بھی ادھک نکٹ ہے ہمارا اس لیے کیا کرنا ہے کہ جاگو گھنٹا آگیا سمیں آگیا ہے اب یہ نئے سال میں یہ اتھا ہی دینا چاہتا ہوں کہ جاگو کام کرو کام مطلب ربو کے لیے جو کرنا ہے کرو اور جو آپ کے جیون کا مقشت ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو آگیا ہے لاسٹ میں جیمز یاکوب کی کتاب چار ادھیا ہے اس کے تیرہ سے لے کر سترہ تک پڑھ کر اس کے بعد ہم یہاں پر سماع کریں گے یہاں پر اس پرکار کہتا ہے یاکوب چوتھ ہے اس کے تیرہ سے سترہ تم جو کہتے ہو کہ آج یا کل ہم کسی اور نگر میں جا کر وہاں ایک ورش بتائیں گے اور ویاپار کر کر لاب اٹھائیں گے اور یہ نہیں جانتے کی کل کیا ہوگا سن تو لو تمہارا جیون ہے ہی کیا تم تو مانو بھاپ سمان ہو جو تھوڑی دیر دکھائی دیتی ہے پھر لوپ ہو جاتی ہے اس کے وپریت تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ یدی پربو چاہے تو ہم جیویت رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے پر اب تم اپنی ڈینگ پر گھمنڈ کرتے ہو ایسا سب گھمنڈ برا ہوتا ہے اس لئے جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لئے پاپ ہے ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہے کہ ہم 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 ہمارے کو گیارنٹی نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا اور یہاں پر اس پرکار بتاتے ہیں کہ ہم 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 اس لئے اگر پربو کے اچھا ہوگا تو ہم جییں گے اور کریں گے پربو چاہے تو ہم جیویت رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے تو ابھی یہ اس کا جتنے بھی ہم نے وچن پڑا اس کا کنگلوشن میں یہ ہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک دن مہتوکون ہے اور ہمیں اپنا مکشت کو پورا کرنا ہے تائیم برباد نہیں کرنا ہے جتنا بھی ہو سکتا ہے تو ہم سے ہمارے جتنا بل شکتی پربو نے دیا اس سے آپ سے فرمیشن نے جو دیا کام کرو اور آپ کا سال اچھا نکلے لیکن ایک بات جو میں نے پہلے کہا وہ یاد رکھنا جتنے بھی آپ نرنے لے لو لیکن اس کو اس کے لئے پلان نہیں ہے اس کو کرنے کے لئے تو وہ بالکل ہی فیل ہو جائے گا لیکن بس ہفتہ چلے گا اس کے بعد تو ختم میرلے تو یہ جو ہم نے آدھا گھنٹا بتائے میرلے تو بہت اچھا ہے ابھی ایسا ہی سسٹم میرے آتے سمیں میں نے کچھ نرنے نہیں لیا تھا چلو چلو اگلے اب بعد میں ایک اپیسوڈ میں کریں گے تو میں پوچھوں گا اپکاری سسٹم گے کل پر صحیح میں ایک لینر خریدوں گا اور یہ سن کرنے لگوں یا ابھی اس میں یہ ہے نا کہ میں نے جیسے کہا نا میں کافی لوگوں یہ آج کل یہ بات بتاتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھئیہ آپ نے سو پردشت تو نہیں کیا تو پچاس کیا which is better اچھا ہے کچھ نا کرنے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو ایک کسی ایک کو تو میں نے influence کیا چلو اچھی بات ہے چلو آہ دھانیواز آپ سب کو آہ ہم پھر سے آئیں گے آہ دیکھیں گے شاید بھی جی بھائی کو مجھے لگتا ہے ان کو بار بار لانا پڑے گا کیونکہ اچھا لگا ہے ان ساتھ بات کرتے ہیں آہ اگلا اپیسوڈ آہ کے ساتھ ہم آپ کے پاس آئیں گے تب تک آپ نرنے لیں آہ اور اپنے زندگی میں سوچیں کی کیا کر رہے ہیں اپنے زندگی کے اور آہ ایسا نرنے لیں کہ آپ کا زندگی کے دوارہ بہت سارے لوگ آشش پائے کیونکہ فرمیشن ہمیں آشش اس لیے دیا کہ ہم بھی دوسروں کے لیے آشش کا کارن بنے تو ایک بار پھر سے جیون انتی سموات کے اس اپیسوڈ کو سننے کے لیے دھنیوات جیسے میں نے پہلے بھی کہا اور کہتا رہتا ہوں کچھ اپیسوڈ تک یہ کہیں گے اس کے بعد میں یہ بھی کہنا بند کر دوں گا یہ آپ کو اچھا لگے تو کامنٹ کریں سبسکرائب کریں یا شیئر کریں اور دوسروں کے ساتھ اس کو باٹیں اور یہ جو ہمارے یہ جو کاریکرم ہے یہ یوٹیوب میں اور سارے پلیٹفورم جتنے بھی پوڈکاسٹ کی میجر پلیٹفورم سے جیسے آئی ٹونز اور گوگل پوڈکاسٹ اور سپوٹی فائی ایمیزون میوسک سب میں آپ کو ملے گا اور پربو آپ سب کو آشش اور برکت دیں ایک بار پھر سے نئے سال مبارک ہو اور نئے سال میں آپ اچھے نرنے لے کر پربو کے لیے کچھ کرنے کے لیے پربو آپ کو ساہیتہ کریں آپ کے جتنے بھی یوچنہ ہیں تو پربو کے یوچنہ کے انصار ہے تو اس میں آپ کامیاں بھی پائیں پربو آپ کو آشش اور برکت دیں دھنیوات جب اگلے جب جب تک ہم اگلی بار ملیں گے تب تک پربو آپ کو خوش رکھیں اور جہاں پہ بھی ہے آپ کے ساتھ رہے دھنیوات